اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتا ہوں سمیجہ ٹیریٹس انڈر پیس کے اندر آج کے دن بار کی جو بھی نیوزز ہیں بریکنگ نیوز اور ہیڈلائنز آپ کے خدمی میں لے کر حاضر ہوں آپ کا ہو سمیر رحمان جیجی چینل سبسکرائب کر لیجئے آپ آج کی سب سے اچھی اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ رضیر آزن شباہ شریف نے دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کی تجمیز مستعد کر دی تفصیل کے مطابق وفاقی حکومت نے بجلی کے پروٹیکٹر سارفین کو بلوں کی مد میں ریلیف دیتے ہوئے دو سو یونٹ تک کی سبسڈی برداشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق وزیر آزن شہباہ شریف نے دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے ٹیرف نہ بڑھانے کی ہدایت کی ہے اور پروٹیکٹر سارفین کے لیے بجلی کے نرخ بڑھانے کی معاشی ٹیم کی تجمیز مستعد کر دی یہ کتنی زبردست نیوز ہے پروٹیکٹر سارفین کے لیے دوسری سے ہیلونٹ نیوز یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے جو تجمیز مستعد کی اس کے ذرائع کا بتانا ہے کہ بجل میں تقریباً دو کروڑ پروٹیکٹر سارفین کو بجلی نرخوں میں سبسڈی بھی جائے گی اور آئندہ مالی سال بجلی نرخوں میں اضافہ پروٹیکٹر بھیلو سارفین کے لیے نہیں کیا جائے گا ذرائع کے مطابق بڑے سارفین کے لیے بجلی ٹیرف میں اضافہ نئے مالی سال کے پہلے ماہ سے ہوگا اور پروٹیکٹر سارفین کو روا مالی سال کے اختتام تک ایک سو ساٹھ ارب روپے سبسڈی دی جائے گی کتنی زبردست نیوز ہے بھی آپ لوگوں کے لیے دوسری خبر یہ ہے کہ ایک ماہ میں چاول کی قیمتوں میں چالی سے ستر پہ کلو تک فیل کلو تک کمی ریکارڈ کی گئی توٹا باسمتی چاول 200 سے کم ہوکر 180 روپے کلو ہو گیا توٹا باسمتی چاول کی قیمت میں ایک ماہ میں سب سے زیادہ کمی 70 روپے ہوئی 220 روپے کلو ہو گئی مجملی طور پر 50 روپے سے کلو تک سستے ہوئے سپر کرنل باسمتی کی قیمت میں 40 روپے کلو تک کمی ہوئی سپر کرنل چاول کی قیمت 320 سل کم ہوکر 280 روپے کلو پہنچ گئی سیلا چاول کی سی کلو قیمت میں ساٹھ رپے تک کی کمی ہوئی ہے ایک ماہ میں سیلا باسمت کی قیمت تین سو ستر سے کم ہو کر تین سو داس رپے کلو تک پہنچ گئی پرانے سوپر داغی چاول کی قیمت دو سو افسی سے کم ہو کر دو سو پنتاری رپے کلو ہو گئی ہے جبکہ داغی چاول دو سو تیس سے کم ہو کر دو سو رپے کلو ہو گیا کیا ہی خوش آئین خبریں ہیں یوریا کیمتوں میں اضافہ وفاقی وزیر کی فرٹیلائزر کمپنی کو دھمکی بھتر کنٹے کا وقت دے دیا وفاقی وزیر کی یوریا خاد کی قیمتوں میں اضافہ فوری طور پر واپس لینے کی ہدایت کرتے ہوئے فرٹیلائزر کمپنی کے حکام کو تین دنے کا وقت دے دیا اور رانہ تنویر نے کہا کہ دو لاکھ میٹرٹن یوریا خاد کی درامت کا فیصلہ ہو چکا ہے ضرورت پڑی تو پانچ لاکھ میٹرٹن یوریا خاد بھی درامت کی جائے گی کسان کارڈ کسان کارڈ کے لیے کسانوں کی ریجسٹریشن یکم جون سے شروع ہو جائے گی کسان کارڈ کے لیے کسانوں کی ریجسٹریشن یکم جون سے شروع ہو جائے گی کیونکہ اس وقت اس سکین کے لیے خاد اور کیڑے مار دوائیت کی بیلرز کی ریجسٹریشن کی جا رہی ہے تین سو ارہو روپے کی کسان کارڈ سکین میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا جس کے تحت ہر کوالیفائی کرنے والے کسان کو ایک لکھ پچاس سا روپے کا بلاسور آسان کردہ دیا جائے گا ایک سے ساڑھے بارہ اکڑ ارازی رکھنے والے کم از کم زیرو پوائیف میلین کسان اس سکین کے لیے اہل ہوں گے مزید تفصیل آپ پڑھ لیجئے گا ساتھ ہی میں ویڈیو پکچر اٹیج کر دیتا ہوں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجر دو سو پچانوی رپے فیڈ ڈالر ریڈ پر بنے گا ذرائق وزارت خزانہ کے مطابق روان سال کی نسبت اس آئندہ سال ڈالر ریڈ میں دس رپے اضافے کا تخمینہ ہے دوہزار سال مالی نظر سانی شدہ ڈالر ریڈ دو سب چاسی رپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا ذرائق کا کہنا ہے کہ ڈالر میں دس رپے اضافہ ہونے سے آئندہ مالی سال مہنگائی بڑھنے کا بھی خدشہ ہے عالمی مارکیٹ میں پاکستانی مسنوات کی ڈمانڈ میں اضافہ اور زیادہ ذرہ مبادلہ حاصل ہوگا وزارت خزانہ کے مطابق دیویلپمنٹ سپینڈنگ میں فارن کرنسی پیٹوریوم پرڈکس پر رپے کی قدر میں کمی کا اثر پڑے گا درامدی اشیاء مہنگی ہونے سے ڈیمانڈ میں کمی کے باعث تجارتی اخصارہ کام ہو سکے گا ڈالر ریڈ تائن کرنے کا مقصد دیرونی امداد ادائیگیوں اور کرزوں کا تخمینہ رپاؤں میں لگانا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تیشدہ شرط کے باعث مارکیٹ بیسٹ ایکسچینج ریڈ پر عمل درامد ہوگا ڈالر ریڈ بڑھنے سے بیرونی کرزے امپورٹ پل درامدی فوڈ آئٹمز کی قیمتیں بڑھیں گی خبر شامل کرتے ہیں کیے پی حکومت کا اپنی بجلی ڈسٹیبیوشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ صوبائی وزیر خزانہ کے مطابق ڈسٹیبیوشن کمپنی کے منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا ڈسٹیبیوشن کمپنی کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے وزیر خزانہ آفتہ آلم نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا ویجن ہے بجلی کی ڈسٹیبیوشن کا معاملہ مستقبل بنیادوں پر حل ہو ڈسٹیبیوشن کمپنی کے لیے اقدامت شروع کر دیئے ہیں صوبائی وزیر خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ صوبے میں بجلی کی اپنی ڈسٹیبیوشن لائنیں نہیں ڈسٹیبیوشن کمپنی کے اقیام سے بجلی سے متعلق مسائل حل ہوں گے اگلی بڑی خبر ہے کہ پنجاب میں سرکاری سولر سسٹم حاصل کرنے کے ریجسٹر کیسے ریجسٹر ہوں سکیم کے تحت مہانہ سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے گھر مفت سولر سسٹم کے اہل ہوں گے منصوبے کا مقصد کم استعمال کرنے والے گھرانوں کے لیے بجلی کی لاغت میں کمی کی جا سکے صوبائی حکومت کی جانب سے دس ارب رپے کی تخمینہ لاغت سے مکمل طور پر فنڈ فراہم کیے گئے ہیں بل گھرانے اہل گھرانے اپنا بل ریفرنس نمبر اور شنافتی کار نمبر بزریہ ایس ایم ایس 8600 پر بھیج کا ریجسٹر ہو سکتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کو جارسازی کے جورو میں صداف سنا دی گئی یہ اپنی نوائیت کا ایک پہلا کیس سامنے آیا ڈانلڈ ٹرمپ پر اعظامت ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کی ادائیگی سے متعلق تھے رقم امریکی فلموں کی اداکاروں کو ادا کی گئی تھی سابق صدر نے امریکی اداکار اسٹاری ڈائنمنگر کو تعلقہ چھپانے کے لیے رقم ادا کی تھی سابق امریکی صدر نے اپنے خلاف لگنے والے تمام ارضامات کی تردی تردی دوسری خبر ویرمول کی خیبرسان ایجنسی کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدریں جنہیں سزا سنائی گئی ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو چونتیس ارضامات پر سزا سنائی گی عدالت کی جیوری نے سابق صدر ٹرمپ کے کریمنل کیس پر فیصلہ سنائی بارہ رکنی جیوری نے ٹرائل جج کو ایک نوٹ کے ذریعہ مطلقہ فیصلی کی اطلاع دی سابق امریکی صدر کو کاروباری ریکارڈ میں جل سازی پر سزا سنائی گئی اگلی خبر ہے ایک ہفتے میں ذریعہ مبادلہ کے ذخائر چھے کروڑ ٹیس لاکھ ڈالر کم ہو گئے تفصیل مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایس بیٹی کا کہنا ہے کہ ملکی ذریعہ مبادلہ ذخائر چھے کروڑ ٹیس لاکھ ڈالر کم ہو گئے مرکزی بینک کے مطابق چووویس میری کو ختم ہونے والے ہفتے تک ملکی ذریعہ مبادلہ ذخائر چودہ ارب کچیس کروڑ چھوڑن لاکھ ڈالر رہے اگلی خبر شامل کرتے ہیں سندھ سے سندھ حکومت نے شہریوں کو بڑی خوشکبری سنا دی تفصیل کے مطابق سندھ کو سو یونٹ تک مفت بجلی دینے کا پلان تیار کیا سندھ حکومت نے شہریوں کو بڑی خوشکبری سنا دی دوسری خوشکبری یہ ہے کہ سندھ حکومت نے شہریوں کو بڑی خوشکبری سناتے ہوئے دو لاکھ سولر پینل دیے جانے کا بھی ایک سمری تیار کی اب آپ لوگوں کا اس طرح کی اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں گی چینل سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکس بلیٹر میں تب تک لیے اجاز دیجئے اللہ حافظ